الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قبره ان اللہ لقوی و عزیز واجب و احترام سامین کرام قرآن مجید نے مختلف مقامات تثبات نم وضاحتنا بیان فرمایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ دے ہم جو دوسرے نم پوچھنے کیوں ان لگ بھی اللہ تعالیٰ دی موجود گئی شرک جڑائے کس طرح شروع ہویا وہی دی نشان دی اللہ پاک نے کی تھی اس مقام دے بھی سورہ حج دی آیا تھی اگے سورہ زمر جی فرمایا وما قدر اللہ حق قدر خراب بھی یہ تھا ہندی اللہ تعالیٰ دی جڑی شان پہچاننی چاہی دی تھی وہ بندے پہچاننی سکیں اللہ تعالیٰ نے لیا کہ وہ کوئی عام حکمران ہیں بچے تو زیادہ طاقت پر ہوگا کہ جتنا حکمران اپنے نار بڑے معامل اور مذہگار رکھتا ہے گورنر ہندے ہیں یا کمیشنر ہندے ہیں یہ ہوئی قیاس کر کے اور اسے مثال پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھیا کہ اڈا وڈا جہان جڑا انہوں چلاؤنی ہے اللہ نے یہ ہو جائے بندوبست کیتا ہے وہ کہ اللہ نہیں انہوں چلا رہے ہیں اللہ انہوں نہ جان سکے جس طرح جانندہ حق سی اس پارے انہوں نے ایک ذرے سورج دے برابر کرتا کتھے سورج کتھے ایک ذرہ وہ بندیاں چکے وہ مقابلے کر رہے ہیں پیاب علیہ نبیہ انہوں پوچھوئے نہ کم بادا مانگوئے نہ یعنی آزان دے ہو غرطی کھا بہت بڑی غرطی کھا دی اللہ دی عظمت اللہ دی شان جس طرح پہچانی چاہیدی تھی وہ نہیں پہچان سکتا اللہ رب العالمین نے اس لئے فرمایا اب تسی قطرے نو سمندر دے برابر کر دے شرم کرو سمندر کتھے در قطرہ اور اے مہنجدہ ذرہ اور آفتاب کہہ رہے ہیں سمندر دے کتھے درہ اے بھی کفر بک رہے ہیں اللہ دے مقابلے نبیہ علیہ انہیں نہیں خدا دی کا سمجھے تو اللہ اندھانا کوئی نہیں ہے ہی نہیں ذرہ بھی ہے آفتاب دے مکہ ہے گے یہ جو انہیں چاہا اور بنے ہیں بنی نہیں سکتے جو نا چاہے اور قائم نہیں رہ سکتے انہیں چاہے فنا کر دے اللہ نے ایک موقع دے جلال نا فرمایا کہ تسی عیسیٰ ابن مریم نو خدا بنو دے پھر دے اللہ اگر چاہے تیسانو رضی مانو اور سارے دھانا محلاق کر دے کون اجاتھ روک سکتے کوئی حیاء کرو تسی خدا نا مقابلہ شروع کرتا او دے مقابلہ بسٹر بلکل جن میں وحد اچھو حجود آنڈانا لا موجودہ اللہ بے رب دے مقابلہ پلڑے کچھ نہ پاؤ بے کوئی ہے گئے ہے ہے نہیں جے سلطان عزت علم برکشد جہاں سر پہ جائے بے عظم درکشد آپس مقابلہ کرو تکاو امتی دے مقابلہ نبی بہت آرہ اینا حالا بے اسمان زمین دے فرق نام زیادہ ای مخلوق دے آپس دے فرق جائے مگر رب نہ مقابلہ رب دے مقابلہ جو جے پلڑے چیت پاؤنا حکم ہے تے بنا دے اور جہاں دا ارادہ ہو جن دا پناہ ہو جن دا فرمایا سادی فرمو دے جو سلطان عزت علم برکشد جہاں بادشاہ کائنات اپنا چندہ لے رہو دا جہاں سر بجائے بے عظم درکشد او سے ساری دنیا فرشتے نبی ولی جڑے عظم سے پناہ لے توباس ہی ہے نہیں ہون نہیں اسی دم مار سکتے مگر جاہل خدا نونا پہچان سکتے اینا سمجھا بے ہوئی کچھ آدھر یہ بڑا تے نال ہو دے ہور کے یار سجن ہے اینا نو راضی رکھیں بغیر کتنا کم چلا سکتے ایس تو کوئی یہاں دا بے محبوب نے اللہ نو منا رہنا اے اللہ دی محبت نہیں ہو جی ہے جیڑی میری تو اڈی کسے نہ ہوں جی بے میں آنا یار یہ سجن نراض ہوگا میرا دیلکورنہ میرا کی بنوں گا اینا دی محبت خدا دی سمجھی بٹھے اللہ موتا آج آگا دوستان دا اے عام موتا آجہ سارے ہو دے کوئی موتا آج نہیں ہے ایس تو اللہ کے مقابل جللہ پاہ کرنا ہے وَمَا قَضَرُ اللَّهَ حَقَ قَدَرِ پَدَى مَانْصُورَ رَبَدِّ گَلْكَرْنُ تو پَحِلَا سمجھتے لو بے اللہ کی جیڑی کوئی حد نہیں محدود نہیں بلکل لا محدود کوئی ایسی حد نہیں ہونے جاتھے تُسھئے کہو بے اللہ ایتھے بس ہوگئے وہ غیر محدود تھا اے جناح مرضی ہے نا ان تسی اللہ دیا شانہ جتنیاں بیان کر رہو محدود ہے اللہ نا دیا مقابلہ نہ کرو تو اللہ فرماؤں دا کہ اے لوگ چونکہ اللہ انہوں نہیں جان سکے اے اس طرح ہم نسالاں دیں دے پہ کوٹھے دے چند آوے دے پوڑی اللہ پوٹھا کو حیاء کرو اللہ اسے چھتے کر گے بک شاہ بھی توڑے نیڑے نہیں پی پوڑی بار دے پھر دے دے شاہ رک تو نیڑے اور توڑے دلاندے بسوں سے جاندہ کیسے بزرگی لئے جا کے انہوں نے نمی اطلاع دے کوئی خوابہ خواہ کر کیلے کوئی نمی خبر ہے جلی اللہ کو نہیں جا کے دسوکا بہ حضورہ اطلاع دا کاجز ہے تو کوئی گل ہے نا اے ڈیسی ہیں اسی ہیں کو تو جاندے یا اردلی یا انہوں نے مطاعد کیوں بیچارے اندر بیٹھے کوئی نہیں جاندے لوگانا کی بن رہی اللہ آئے ہو جا ذرے ذرے نو جان ارمی اربار اور آقا میں دوسرے پاسے نہ نکڑ دوں اے سید تو صرف ایک ٹکڑا جلا قرآن 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 رہی مثل کوئی نہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہے اے مشرق اللہ نے دجانوں میرانو والے اللہ نے انہوں نہیں جان سکے جس نہ جاننا چاہیے اے جڑا اندازہ خدا دا لائی بیٹھے خدا دی عظمت خدا جلال اور دیشان تو بہت پرے تسی جو سمجھا اللہ ہے تو بہت دور اگل اللہ اگے چیز بات کہی ہے اب بچے سن دے رہے ہیں کہ میں لاجک قرآن رہی منطق دیستو القرآن الحکیم حکمت نہ پڑھے کوئی غلطہ کہنا نہیں من اللہ ان اللہ اللہ قوی و نظیم دائنوں لے کے عالم ساری عمر بیان کر دیران شرکلی گنجاش کرن خرمائے ہوئے اللہ اللہ قوی و ن وہ آب بھر طرح نی طاقت رکھتا کلی طاقت نہیں ہو دے جس پاروں اور موتاج ہو گیا بنا دجے مدد کروں سے جہان سمالنا وہ قوی نہیں بس ہو اگر وہ قوی نہیں خدا کمزور ہے انہوں خدا کیوں من دے انہوں اللہ نہ منو تو اٹھا کوئی من کرتا ہے اللہ تو ہے یہ ہو جبی قوت دا کوئی اندازہ نہیں کوئی بات جیڑی نہ ہو دا نہیں ناممکن نہیں جیڑا کچھ کر سکتا تو کچھ نہیں کرتا انہوں اللہ کون کریں گا اسے اپنے دماغ جے درست کرو اللہ بارک پہلا فیصلہ کرو کوئی ہے کہ نہیں قوی ہی ہو جدا ہر قسم کی طاقت رہا اور دجے پاسے یہ ہے پہ طاقت ہوئے مگر کچھ دجا مقابلے کھڑا ہو جائے میں نے یہ کام ہونڈ درہا وہ انہوں نے طاقت پر نکلے کہ انہوں نے بے بس کر دے وہ پھر عزیز نہیں ہو سکتا وہ غالب نہ رہا انڈر پریشر آجا دجے نے دبا لیا انہوں پاہ میں محبت نہ دبا لیا میں روز جانا ہی کہ میرا کام نہ کی تا تے پاہ میں ہوں سے کوئی حمیتی سی یار سی ٹوڑ لے دا بندہ سی ہونے آگیا میرے نہ بگاڑ لینا تیرا جتھا خراب ہو جو اللہ نے فرمایا ظالموں اور مشرقوں اور بیدینوں میری توہین کرنوالے ہو کہ میں جہاناں دا مارے گیا تو میری مٹی بلیڈ کر دے میرے بندیاں نہ چکے میرے مقابلے اکھڑا کر دے ان اللہ لقویہ نازی کہ اللہ قویہ جو چاہے خود کر سکتا انہیں تجھے کوئی مدلہ نہیں جیسے دنیاں بڑھائی ہے سارے مشرق مندے پاہ میں عرب دے سی دجھے بے بناؤں کسی دا حصہ نہیں جیسے دا بنایا انہوں کو ناڑا ہے کہ اللہ قرآن جو بار بار آنڈا بے چپا پر زمین دی نسان دی کرو جی میرے تو سوا کسی نے بڑھائی آسمان دا کو ٹکڑا دا سو جڑا کسی نے بنایا کوئی حیاء کرو بناؤں دا میں کلا رہا باٹ میں تھک گیا فما مسانہ ملغوب میں نے ان تھکاوت ہو گئی ہے میں نے انہوں نے دیتا بزرگوں سے انہوں نے دیتا خدا اللہ خاف کرو ڈرہو ان اللہ قوی اللہ قوی ہے تنار عزیزی ہے ان کوئی دبا نہیں سکتا جو چونہ نہ انہیں وہ دے رکھے کوئی مضاہم نہیں ہو سکتا کوئی ایک یہ آخر میں روڑات کار جاں نہیں ہو سکتا جیڑا نفع انہیں پوچھونا چونہ بے انہیں دکھ لینا چونہنا کہ اس تکلیف نو ہٹا کوئی نہیں سکتا سوائے ہو دی اور یہ لئے اللہ پاک نے کیوں نہیں آگئے انہوں نے جو دے بارے جو مغالبہ لگ سکتا سی بھی آرے اللہ دے پیارے پیغمبر آتے موجزے بھی انہوں کو ہوندے واقعی سچی گل پھر تسی سون چکے بے سمچ بھی اللہ تعالی نے نیک بندیاں موجزے بھی دیتے انہوں نے اسی کرامت کیا دے کلام بھی اللہ کردہ انہوں محدث کیا مگر یہ تو پول جاندے اب یہ ذرے نے چکے آفتاب بناؤ دے سمندر دے مقابلے کترہ لائے انہوں نے رکھو جتے ہیں کہ یہ اللہ دیتے ہیں شانہ مگر خدا نہ بناؤندی کوش کرو خدا غالبہ اب ابرمیاد جڑی تکلیف میں دینا چاہوانا روک نہیں سکتا وَاِنْ يُرِدْكَا بِخَيْرِنْ فَلَا رَابْدَا لِفَضْلِ کہ میں فیدہ پھوچھونا چاہونا دنیا جہان چاہوے بھی نہیں ہونا چاہیتا نہیں ہو سکتا میں عزیز نہ ہویا تو غالب نہ ہویا میں نے تو بے با سمجھا اس پاروں پچھلے خطبات تو کئی دوستوں تھا تھی بے کتے ذہن جڑے وہ غیر متوازن نہ ہو جائے دوڑنا جوانا بے تسی دستیا کہ جو آلِ ابراہین پہ انعام سی ورسول اللہ دی آلتے بھی انعام ہے بے لکر میں حدیث آنا اور قرآن نہ ثابت کیتا کوئی مردنیاں دی ترانہ آکھے ہوئے مسلمان آندہ جی ختمین نببت کہ امت انعام باند ہوگا نہیں منصبہ نببت باند ہے کہ کوئی آدمی نبی نہیں خواہو گا چھے ساریاں ملنیاں اس امتنو جنیاں پچھلے نبیانوں ملنیاں اللہ کرام بھی کرنا حضور نے آکھا محدث ہونگی مرمہ ہونگی مفاہم ہونگی ہے جی نہیں انکار ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موزنانی طرح کرام بھی جنیاں مردنے تک بھی زندہ کرنی مگر ایتو کوئی دورد ہے بیٹھ پھر خدا آئی ہوئے نا 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 ایک خدا آندہ آزاز بھی تھوڑا جا کیتا تھا بیک مردنی صلی اللہ علیہ السلام نے زندہ کہا خدا ہو گیا توبہ 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 اے ہوئی سانیہ اللہ بیرا دوبہ دوچر گلا بیکھ لیا پہ کسے کوڑی نو ٹھیک کرتا کہ انہوں نے اکھاں دیٹھنئے مردنے مردنے ہیں خدا نہیں زور کی توبہ اللہ نے آکیا خدا پتا ہوں دا جہاں ظلموں ڈوب لے کیوں خدا اھنہین مردنے مردنے کرتا مراجم خدا و عزیزہ ارادہ ہے اِنَّمَا مَعْرُوِ ذَارَ قَضَاجِ عَمَرًا هئی قُولَ لَوْ قُنْ فَيْكُو ہو جا انہینہیں بھی کہتا ہے ہو جا ہو جا اے طاقتنی رب کسی نو دندہ نہ نبی نو دندہ نہ نبی ولی نو دندہ کون جڑانا صرف اللہ باقی سب موت آجا اللہ چاؤگت ہونا برنا نہیں ہو سکتا آخری جڑانا فیصلہ سب دعایاں ہو جانگی ہیں دعایاں ہو جانگی ہیں اسی ساری محنت کرلانگے بیج بیج لانگے گوڑیاں کرلانگے آخری کی بٹن دبونا جنہوں ازن آنجے اجازت ہوئی کام ہو جانا جو رب نے ڈاکتا پکیاں 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 فصلہں تباہ ہو جانگی ہیں ہسی ہوں بیکھ دیں کہ زلزلہ آیا کوئی زالہ باری ہوئی نہیں آیا کر کھڑی کھٹی ویخ کے مت گربے کرسان چولہ چکھر بات ہے کارے آوے تے جانگی ہیں اس تو کون جانتا اللہ دا حکم کی جاری ہو جانگی ہیں انہوں نے لوگ سمجھے بجنہ مرضی لے جوئے انہوں بے دعا کر رہے ہو دعا آخری کی ہونا براہ اللہ دی مسیح اللہ فصلہ بے چوندہ ہو دے بیا کہ ہاں ہو دے دعا آدھا بھی کوئی ہونا ورنہ سب نوزی ویخ چیخ دے رہ جانے کوش بھی نہیں بانی لوگانے حضرت پیر میرلی شاہ گولڑی رہن طلال ان واقعہ کہ کئی لوگانے دی نبی دی ہر دعا کو انہوں نے فرمایات پران حدیث دشمن کنے پیغمبرانے دعائیں کی کہ اللہ نے ڈاٹ لیا انہی آئے زکان تکونہ منال جاہلی میں جنہوں ہدایت کرنا کہ جاہلان جنا بن اسے وہ نور علیہ السلام مکہ دے تم معافنا کریں تواہ ہو دے کونہ یہ کرنا کرتا بیانے اللہ نے سمجھ لیا جا پہ کوئی چودر یاد باڑے کیوی بیٹھے اور کرسیاں مل کے کوئی حیاء کرو ما قدر اللہ کا قدر ہے اللہ نے پہچانا دی کوش کرو کہ وہ دے حکم نار سارا کچھ ہو رہا باقی سب بے باس ہیں تو نبیانوں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام ٹھونیا کی ہاتھ ہویا حضرت یعقوب علیہ السلام کننے سال رو رو کے نابینا ہو گیا یا سفارج ہائے یوسف ہائے یوسف کردہ رہی گا کہ پتران دے تو انہاں کالا فی ظلال کرکدیم اببا جی پرانا ویم پرانی جاندہ ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال دکھ پوخدہ رہا اور بات چھنڈا مسانے ضرور و انتار ہم رہا تکلیف نے انہوں پہ بس کر دیتا تو سب تو بڑا میرے بار دو چارے نام میں ہوتے کرتے موزے بخاتے تسی خدایی بنا بکھے تو اٹھے خیال خدایی یہ نہیں کیا توبہ کرو خدا بہت عظیم ہے ان اللہ لقوی ان عظیم بہت غالب ہے طاقتوار ہے اور ارادے دے اندر کوئی مضاحمت نہیں کرتا ساری دنیا چاہے نہ بے کم نہیں ہونڈا وہ ہو کے رہنا اگر خدا نے چاہے اور اگر نہیں چاہے نہیں ہوں تو اس بارے کتاب نہ ملسکی اگر کہے دوستوں میں ملے دن چاہیے دوزہ متارہ کرے میں بارے تھوڑا جاتے پڑھ گئے اے موقع ہے ایک عورت بازگاہ نامی محسرین لکھ دے کہ یوسف علیہ السلام بھی جسے بیہ شروع ہوئی مصر جو وچن لگ پہ و تجارت پیشہ لوگ یہ خریدنی لوگ آئے اے بازگاہ بڑی حسن و جمال دی مالک سی اور مصر دے اندر ایڈی خوب سی یہ بھی پیسہ ٹکا لیکے تو یوسف علیہ السلام نے بیکیا اہوئی گل دیتی طرف تو انہوں اشارہ کی تا کہ لوگ کترے نو سمندر بنا دے دیکھ کے پہل گئی انہوں نے کہا میرا ایمان اور یقین ہے بزمینہ آسمانہ دے بناو رہا تو ہاں تو ہی رب میں ہو اور کوئی رب نہیں جت سوائے مشرق جوپ جاندے بھی ایک قدی گل ہوئی کسے بزرگ نے مدد کرتی بس خدای ہوتے حوالے کر سمجھ جانا ہم خدای ہے تو بہت پڑھے خدای ہی واسطے ضروری ہے بیدل تو ابتک ارشت ہوتا تو صلاح تکوزی حکومت ہوئے ایک قدی موجزے نہ بہتا ہوں بھی مگر پہل جاندے اس انسان نے چکے خدای ہی لے تختیں بٹھا جاندے پہل گئی کیا لگئی میں اہوئی سمجھ دیئے زمینہ آسمان تو ہی بنایے تو تو ہی رب تو تو ہی خدا سون یوسف علیہ گوتہ جاندہ وحدت بے دریان جتاں سنیا یوسف علیہ السلام دے خدا سامنے خدا دی شان آگی توہید آگی گوتہ مار گیا بے وکوف عورت نے منو خدا بناتا سون یوسف علیہ گوتہ جاندہ وحدت دے دریان اوہا ایک جیدہ میں بندہ کہیں دہ بازگر کئی سفید مولی غلام رسول کی کتاب اگر ہندی آج دہ سارا ہوئی ہندہ تاکہ توہید میں بھی ڈوب جاندہ تسی بھی ڈوب جاندہ فرمایا سونہ توں ایک کترے والی پردی پھر دیئیں مطان پیاسی چاک دو بوندان وغدہ بہرہ گائیں توہ ایک دو کترے والی نظر دمالی ہے بے ہوئی خدا مطان پیاسی چاک دو بوندان دے خدا نوں ٹونڈنیا پیاسی ہیں ایک دو بوندان دے نا دوب جا وغدہ بہرہ گائیں سمندہ رگ گیا اوہ دی کوئی ہاتھ نہیں چار کترہ را خاک نہ رئی سی بہر کتے سر میں کترے رکھی ہے ہون مٹی سٹو ختم ہے اسی فانی انسان ہے سمندر دا کوئی ساتھ بنا دا کوئی کناڑا نہیں دے ویم دوبے کی پا میں مفتنا کر دل بے رہے دے مغالب تیج پہ گئی نا دے بل اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گی دے گمراہ ہو دیں گی دے کچھ نہیں لے بنا تو حسنین تی طالب آئیوں حسن نہیں بس میرے میرنو خوبصورت بے کے تو سمجھ لیا بے ہوئی خدا ہے میرا حسن تو میرے اپنے باس چاہے میرنو چاہے انہیں خوبصورت بناتا ہونے چاہے کوئی بیماری لازے فارج ہو جائے یہ سکول ہے کننے خوبصورت چیرے چلے چڑھیاں پیگیاں سے یعنی یارے شکری بل تو محتاج انہوں خدا سے برابر بناوگی پھر اے حسن بھی میرا میرے باس چی نہیں چھوڑ میرنو لب صاحب میرا پوہا صاحب تیرا تیرا میرا دمدہ دیکھا کائی روز وسیرا میرا تیرا سارا نمال کرلا میرنو چاہے انہوں لب تیرا میرا تیرا میں ایک دمدہ دیکھ سادا کام ہے کسے دن میں بھی نہیں ہونا تو بھی فانی ہے ایک دو روزہ ریندہ جہان ہے کچھ نہیں میں محتاج کھڑا در جسدے جت سبون جمالوں ایک کترے والویکھ نروجین یاؤگت جانے جانوں تو میں خدا دے دروازے تیاب مانگتے ہیں محتاج روزہ واجد بندہ کہ تمہیں سمجھ بیٹھی کہ میں انہوں جے کترہ حسندہ دیتا تو میں ہی خدا ہیں ایک کترے والویکھ نروجین یاؤگت جانے جانا پولنا جانیں مغالطانہ کھا دیں خدا نو خدا پہچان او سے کہا اے بی بی میں بندہ جسدہ او سے دادہ کسارا او فضاد غنی ہر شہد تھی اس پر ہر بیچارہ او تو بغیر جنہ نبی ولی سب بیچارہ اسی سمجھ نے پاوریز کو پاور کیا پچھوں اجازت ہو رہی ہے مردہ دن رہا ہو رہی ہے ورنہ ایسا ابن مریم علیہ السلام اللہ اندیل چندہ تو اسی سب کوئی بدل لیا تو خدا اللہ بیٹا تو خدا بھی بنا رہا تھے حال کی وقت گرمیان دے دنائج پوکھ لگی تنجیر دے درخت آل گیا تو تھے کوئی پھالا ہوگا نظر نہیں آت دعا کی تھی تو سکتے حالانکہ بھی ظلم پہ درخت دے اس موسم دنی سی پھالا کہ اس درخت دا کی گنا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کو صحبہ آیا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام بڑی افعائی ہے جنگ خندق پتھر جڑے پیٹنوں پر نے چکے افعائی نبی علیہ السلام نے کپڑا چکے اب اوے کھو دو پت دے لقصدہ رکھنی وہ بکت بکت دی گلنا راب چاہے تھوڑا جا کھانا ہی بیشمار لشکر لی پورا اور تا دے صحبہ آنے رضی اللہ علیہ وسلم دماغ ٹھیک باستگاہ دی کھانا ہی تھی آنے جایسی برکت ہندی سی تھوڑا پانی ہزارہ نو کافی ہو رہا کر اسی اسے بھی اندھا کر دے تھی کہ برکت اسمہان تو آ رہی کسے نہیں آکھا بیش حضور دا پرائی کمال ہے اے ڈوب جاندے لوگ بیش نہیں جاندے بیش جو کسا پچھو بلکل جنو مدد کرے دور دور دییا خبران میں رب دن بیش نا دسے کھول دی بھی نہیں دستے یعقوب علیہ السلام دے کسے جو ہی حضرت سالی رحمت اللہ رہا فرما قرآن دا بیانا ایک دے وقت ہے بھی جنہوں اللہ نے پردہ جڑا سے یہ کھولنا چایا کہ مصروں کرتا لے کے کافرہ چلے یعقوب علیہ السلام نے آکیا اور پسروں جائے تسی کون ان کے بڑا سٹھیا گیا پہ یوسف علیہ السلام دی خوشبو آن دی رب نے چاہا کہ مصروں خوشبو آئی پہ لگے کنان دے خوج پہ آ رہا آنڈا پسروں چوندو روندہ رہا دے چوندو آنڈا رہا پہ تحصہ تمہیں یوسف تلاش کرو تو سازی پھر روندہ ہے یکے پرسید زانگم کردہ فردان مسئلے ٹھیک رکھا کرو نہ انکار کرو کہ رب نیک بندہ جہوں سے ہوندہ انعام بھی کردہ وہ انکار نہیں مگر یہ تو چھلانگی نہ لگایا کرو کہ خدا ہی بڑھا رہا ہوں خدا ہی بہت پڑھا ہے ایک کچھریاں خدا ہی نہیں بندی خدا ہی ہونڈی بہت بڑی شان بھی زیور تو ساڑھے اندازہ پرے چاکتاں جڑھیاں خدا ہی ہیں اس تو سورہ زمن چل رہا فرموزا اور تسی خدا ہی بارے کی اندازہ کچھ ہے وَرَرْضُ جَمِينَ قَبْضَتُوا يَوْمَ الْقِيَامِ اے آسماء زمین جڑھی ہے اللہ جی ایک مٹھی ہونی ہے تسی انہوں مشرق مغربہ انہیں ملک سمجھ لے اہیں مٹھ چلائی ہونی ہے وَسَّمَاوَاتَ مَتْبِيَاتُمْ بِيَمِينَ اور اے ارشتوں لے کے دلاتوں لے اے ایڈا جہان نظرم رہا اے سجے آتانے لپیٹ کے پھڑے آونا اس تو انہوں خدا نہ تو منا لے آج دنیا سُبْحَانَهُ وَتَعْرَا مَا اِشْرَكُونَ اے قرآن دے فکریں جی چھے ختم ہندے یہ تھی عالم ڈوب گئے نا پہلیاں تشریح کرنگے تو سرسلی لنگ جاندے کہ اللہ غالب ہے قوی ہے وہ سارا فرص ہو جی چھے سارے جہان دی منطقے دے چاہے جی چھے ٹک دو تو انہوں نے دفتر کھڑا اللہ انہوں نے سبحانہ و تعالیٰ مَا اِشْرَكُونَ گل کر دیا سوچ لیا کرو تو سبحان ہے کی نہیں ہر قسم بھی خامی تو پاک ہے کی نہیں کہ نہیں پاک چاہوں اللہ کیوں ہوں دے تجھے پاک ہے کیوں پھر ہو دے چھے اللہ نہیں سندا سی فلانے حال چلے ہیں اتنے بڑے الزام کی ہے کہ خدا بے رہا ہمیں ظالم ہیں کہ مخلوق پیدا کر رہی مرکے فکر نہیں کر رہا اسوں بڑی تعمت ہونی ہے ایک مالک اپنے نوکران روکی نہیں دیں دا کہتا مالک ہو اس تو رب نو سمجھنا کہ بندیاں نہیں سندا نہیں اس تو بڑا کوئی کو فرمی خدا سے تجھ بتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نہ امید دیں یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا ایک بندے تیری سنگے اللہ نہیں سنگو حالان کتنے کے بھی شرم ہو رہی چاہیے دیں بندیاں دا حال ہو رہا ہے میرا توڑا میرے جل ترس آیا میں سفارش کی جی توڑے بھی آگیا اللہ دا اے حال ہے کسی انکم آنگے تو انہوں سوچاؤں نہیں توبہ 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 کرول لانتے جیسے حرامی نے سوچا پہلا ہو جائے جل چاہوں دیں پھر توڑے جلس پہندا کی دعا کر ایسے نکتے ہیں سمجھو خدا دے بارے جی سمجھنا کہ کوئی نمی گروں نے سوچی اتنوں بڑا کفر کوئی نہیں توبہ کرلو توبہ کرلو کہ فرآن دعا کی تیزیرہ اب انہوں سوچا بھی ہونے دی کم کر جو دوائی ڈاکٹریں کی تیزیرہ جنہوں سمجھ آئی بھی انہوں سے فاضر نہیں وہ دے فیصلے ازلی ہے وہ دے کلم خوشک ہو چکے ہیں زمین و آسمان نیسی بنے جاؤ تنہوں نے آکھا بے دے ڈکروں دعا کرونی ہیں ایسے عزت بنونی ہیں دے کم میں کر رہا کم پہلا ہو فیصلہ کر سکتا دے اس تو کوئی اللہ دعا ارادہ مفتدر نہیں ایلمی باتاں خدا دے بارے جس ہو چیانا کہ کوئی نمی گروں نے سوچی پکا کھا کر رہا دے علم میں قدیم ختم ہو گیا ادا مضربوں نے نمیہ نمیہ گرہ سوچی ہیں پہلا ہو جاہل ہے بے خبر ہے سب کو جانتا ہے دے اس تو یہ تھے کوئی نہ کہو پہ فرآن نے کیا دے فیرا ہویا اے کہو پہ اللہ نے چاہے ہوتے فرآن دے موہو گل کروائی ہنجھ کہو اس بندے دی بھی عزت ٹھیک ہے بن جو گی پہ کم ہوئی ہوئی حضرت اللہ تعالیٰ نے چاہیا اے نکتے دی بات تو اللہ اللہ سبحانہو پہلا گل کرو پہ اللہ کوئی خامی ہے پہ دور ہے تو عدی نہیں سنگا بے رہے میں بھی تو عدی ترس نہیں کھاندا دانانی بھی جنو پتا ہوئے بھی کی کرنا چاہیے کوئی کڑو نہ خامی ہو دائی بے رہے میں بھی جنو پتا ہوئے بھی تو اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی بیان کریں قرآن سبحانہ خامنی کوئی بھی نہیں ہوگا تعالیٰ مبالغہ جو دنیا جلی عزت ٹھیک ہے خامنی کوئی نہیں خامنی کوئی نہیں خامنی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ سنہ وہ آرہم الرحمین تو سی بندے دی بھی مرتے ترس کھا ہوگا یہ بندے دی بھی پرس ہونے پہنا انہوں پاغلا کیوں سمجھ نہیں ہوں بھی تو خدا اللہ کیوں سمجھ لیا کوئی انساناں دیتا ہے اس تو اللہ تعالیٰ پاک ہندہ باد آجاؤ میرے نار کسیوں نہ ملاؤ تو یوسف علیہ السلام میں ہوئی گلان دے بے تو ہردہ بھی لیئے نا گلان تو او فضاد غنی ہر شاید تھی انہوں کسے دے سہارے دیل ہونے اس بین ہر بیچارہ وہ دن سوا باقی ساری کائنات ویڈیو دیم ہوتا جا ویچ سمندر قدرت والے فرخ خباب نکارا ایڈی وڈی اسی ہانے آسمان آج تک نہیں پتا لگا سائنس دانانوں جو جو طاقتور دور بھی نا اجاز اور یہ پرے چو پرے نظر ہوں دی یہ دنیا فرمایا تیرے لیے ایڈا فٹا جانا فرخ خباب نکارا اے سمندر خدا دیتا جانا ایک بل بلا اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں دا اللہ تعالیٰ دی حکومت دی لیے زمین آسمان دے چپے چپے جے ادھے لیے کوئی نہیں بے اسلام آباد کنٹرول کرانکے لاہورنوں کرانکے گورنر رکھے نہیں آسمان اور زمین او دی ترسی دے اندر اپنا را جاؤ دا ہر جگہ اور اگے آکھیا کوئی بے وقوف آندنی آکھی ہنہ جہان کرنا اس مولے وَلَا يَوْدُهُ حِفْضُهُمَا اس پاروں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پوچھیا وَلَا يَوْدُهُمَا تُو قرآن بڑا میرے کو سکھیا دس قرآن دی سارے ہیں تو آزم آیت کی سارے ہیں تو آلہ کیا اللہ دے رسول میرے علم دے مطابقہ تلکرسی سب تو آلہ حضور نے ہتھ مار کسی نے تاکھیا اب المنظر تینوں علم مبارک ہوئے واقعی قرآن دی آزم آیت اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جیڑا ہر فرض نماز تو انہوں پردہ رہا ہے او دے اور جنت داخل ہونے سوائے موت دے کوئی کسن مرزیں جنت چاہے سمدے تو ممیں فرمایا تو آنا آسمان زمین اٹی اکی میں سمارو وَلَا يَوْدُهُهِ سُزُمْبَا ان کا سنبھالنا اس کے لئے ذرا مشکل نہیں تو خدا نو پہچانے دے چھنو پسا لگی نا سوندہ ناغلات ایتے نبی بھی سوندہ یا بہوشی ہو جن جی سیدے کائنات فخر موجودات محمد رسول کریئے کی جدو خدا دی کہنا ہوں دی ہوتے نہیں پھر کہتی اور دی کرنی چاہیے اے کفر تو کرنی تو خدا نو مقابلے شروع کرتی بندیاں دی گل کر ٹھیک ہے عام لوگانا نیک بندے اولیاء اچھے اولیاء تو نبی اچھے ہونا تو رسول صاحب اسم اللہ خدا نا کرنا ہوگا خدا دی مشیط اور مرضی دے سامنے کوئی شہر جو اوست چونا ماشاءاللہ کانا وما لم شاء لنکن جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام تا آخری بیماری کون نہیں پڑھ دا شادی نماز لی دنیا مسجد تا ڈھیک دی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ہاں پڑھا آپ نے کہاں ٹاب موگا ٹاب موگا ٹاب موگا پانی جڑا سے آپ بیٹھ کے مشکاں پائیاں آپ نے کہاں بس کرنا اٹھن دا ارادہ کی تا بے ہوشی ہوگی تین واری اسے ترہا ہویا اخیر آپ نے کہاں بے بسی ہو چکی ہے ابو بکر مکہ ہو جا کے وہ نواز پڑھا گیا اللہ فرمایا خدایی یہ نہ کرنی کوئی بے ہوش ہو جاندے یا کسے نو نہیں راج نہیں کوئی خدا تو درد ہو میری خدایی شریک نہ کرو اپنے مقابلے جنا مرضی اٹھا بنا بڑی شان دیتی ہے بڑی شان دیتی ہے تو ہاتھی سمجھو اکرو پڑھے مگر میرے نا نہیں ٹکر کے دی میں قوی حضیح سبحان او ہر عیب جی نفی کر دی خامنی ہوتے چک بھی نہیں جڑی خامنی کٹ کے تو رو بی آ رہا ہے اس پانو سے دروازیں مجموز ہو گئیں انہیں تو سننی سننی کوئی نہیں انفراد فرمایا مرتے الزام لاکے چلیں ایک در پہ بیٹھ گر ہے توقع کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے جڑے بندیاں دے فقیر ہیں اوہاں کوئی ایتوں ملیا کوئی بہن دے اللہ دے فقیر رکری لوڑا بہن دے پھر Filip جہمکہ جے ملنا تے تھے ملنا تے تھے فیصلہ ہو چکا اب نہیں ملنا تے نہیں مل نا لالا زور نہیں ہونا کچھوں نہیں ہوں لبنہ تکے کھائیں گا کوئی شہر نہیں ہوں تے انہوں ملنیں اے ہوئی گلدی آخر تے یوسف علیہ السلام فرماًندہ ہے جو چاہیں سو ملے اُتھائیں اےدھر تھوڑنا جائیں بعضغار جو چونیاں جے ملیاتے تھے ملنیں جو چاہیں سو ملے تھائیں اےدھر تھوڑنا جائیں جے چھوڑ چلیں کدھ کدھرے خیر ملے تو دھائیں جے بوا چھڑ گئی نہ تو پھر اور دست جتوں تنوں خیر ملنا کافر ہو کے نہ مار اس پاروں میرے بزرگوں عزیزوں پچھلے خطبے ہیں تو کوئی اکمرار نہ ہو کہ میں اگر آل یادی ارمد یادی شان بیان کرو اپنا موضوع ہے بیلکل او جزوں ہندہ اسی یوزے چیڈوب دانے وہ بھی اپنی جاتے بات ہے ہم بات ہے مگر جزوں خدا جی بہتا نہیں یہاں تذکر ہوں دیتے جنہاں بولے آنا بیلکل جہنم دائیں دنیا اللہ تعالی نے وہ دیتان پنز نہیں کہ تو میرے نہ شریک بنانا شروع کر میرے بندے مکاہیل جبریل اسرافیل ایڈے دے فرشتہ ارملاکہ اللہ نے آکھا قرآن دے باز ام مکرمون تسی خدا بڑھائی بچھے دے کہ کوئی آنڈا یا جبریل یا مکاہیل تویز لکھ دے پھر دے اور مکاہیل اسرافیل بھی مجالہ بھی کسی ارملاکہ کرسکے ساری دنیا انہوں کو انگل نہیں ہلا سکتے دا یس بکونہو بالقول انہوں نے یہ بھی مجال نہیں بھی آب پیل کر کے اللہ انہوں مشورہ دے مشورہ وہ نہیں دے سکتے بھی اللہ بارش بر سونی چاہیے نہیں وہ ہم بیمری یامل حکم مردات نوکریا پچکے کہ او نوکریا میرے نہ خدای شریک ہے میں ہوں میننجر اسکار خانے دا وہ ملازمین ہیں جنہا یہ نہیں سمجھا نا تیٹی کروڑ دیوتا بنا لے ہندوانے فرشتے یہ دیوتا جڑے بنایا کہ آگ نہیں دیوتا آگ دا فرشتہ اے ہوا دا دیوتا گلتے ٹھیک ہے اللہ نے وہ میک منہ دیتے مگر اے نہ سمجھا دیے مختار نہیں اے اپنی مرضی نہیں کر سکتے ایزم دے موتا جا اے سم مالکنوں کے یہ بتروک کر رہا وہ قیدبوں کا پھر دور پر نہیں انہیں ناکیات کچھ نہیں کر سکتے سارا جہان کا ہے نا تو ہی مدلی آجو فرشتے ہو نہیں آتا گئے کہ خدا کا جا بدر سمجھ کرو اللہ رسول علیہ السلام اتر پہنگی فوج در فوج آج اس تو کیا ہے اللہ انہوں پکار اللہ تو سواکر سے نہیں پکار تو ایتھے جنیاں غلطیاں اور گمرائیاں انہوں سے بارت ایک گمرائی ہے کہ لوگانے نیک لوگانے بارت سے فرض کر لیا اور علیہ بہت بڑی گمرائی بڑے بڑے پڑے آن رکھا دیکھ دردہ آنزا جتھے اولیاتو تکلیف شریف ختم ہوئی اے حلال حرام نمازان روزہ انہوں نے بس ہو جاندے ہیں شریعت ایک پوڑی تھی انہوں نے اگے چلے گئے انہوں نے اس کی حلیت دو اے بڑے بڑے لوگ اتھے بے ایمان ہو کے مرے کہ ولیاں نے انہوں نے کیلئی روڑے ہیں نمازان روزہ تھی چھوٹ مولدے ہیں کرو نبی اور کرو еньennat رسول کہیم علیہ السلام قدم مبارک لکیراں کھچ دیا ہوں اسے ہوں اور چاچی نے تھا کہ دنیا نہیں ibs جمعہ کے جماعت نہavilion نماز ہوں نماز معاف ہوئی melhor دنیا ت incredیدے لگو اور بدایعاب بھنگائیں پڑنے اور کرے نماز ہے پیغمبران تارک مرد کرو نماز چھڈی بکھے دعوے کر بھائی B 뭣 حلق에요 لانسیا تو کامل uit کہ انہوں شرم چاہیے دی ہے کہ نماز اللہ نے پیغمبران نہیں چاہیے بیماری جنہی چاہیے دی فرمایا کھڑے پڑو لمحے ہو کے پڑو جمیں پڑی چندی پڑو نماز معاف نہ ہوئی پیغمبرانوں تارک مار دے دم کمال دے تو میں کچھ اولیاء اللہ نے پڑھا کہ نیک لوگاں چو کہیں یہاں دے بارے چاہیے کسے نے آکھا کہ فلان جدا ہوا چھوڑتا یا نبی زیل و نظرت ملا راجلین جسے بارے شیخ فریض الدین اتار رحمت اللہ لے تذکرہ تلالی یا لکھ دے کہ باجزید در میں آنے ماں ہم تو جبریل در ملا آئے دو فرشتیاں جاں حضرت جبریل دا درجہ اوہی درجہ سمد دے والی ہیں باجزید دا پیرانے پیر وڑی بیسا بات ہوئے باجزید بستامی رحمت اللہ تو باجزید فرماؤ دے اگر تسی کسے بندے نو بیکھو کہ انہوں ایسے ہیان کرامات ملی ہیں کہ ہوا چوردہ پھردہ اے ہوئی گلاں بے کہ کئی گمراہ ہندے ہیں کہ ہوا چ پھردہ ہے چردے لینڈے چردہ جنگا ہے کوئی چوکھانی کھانا حتی تنظر نہ ہو قیفتہ جنون اندر عمرے والنہ یہ وحب سے لدود ہے جنہ جرے نہ بیکھنا ہو کہ جنہ کماندہ رب نے حکم دتا ہو کم کردہ جنہ تو رکیا رکدہ اور شریعت دی جڑی حدود ہے دیندیاں پابندیاں اونا دا پابند ہے اگر یہ نہیں پھر دجال ہے کوئی ساہر ہے جادو کر ہے کوئی مکار اور بے ایمان ہے خدا ذاوری نہیں ہو سکتا نیک بندہ نہیں ہو سکتا کئی ہیں لوگا نے آکھا کہ شیخ بعضے لوگ آندے بس ہی اس درجے نو پہنچ گئے ہیں بس سانوں ان کے سے بعض دی لوڑنی سانوں کوئی نیکی بزی کرن دی لوڑنی فرمایا بلکل وہ ٹھیک آندے وہ پہنچ گئے ہیں مگر پہنچے جتے ہو جہنم اور ماہ پہنچے جتے ہیں یہ ٹھیک آندے بھی پہنچ گئے مگر پہنچ دوزخت گئے ہونے واقعی انہیں نماز روزہ کی کرنا ہے پکے دوزخی ہو چکے ہیں لانت ہو گئی ربزی طرف ہوں انہیں ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے کم کرنی ٹھیک آندے بس ہی پہنچ گئے مگر پہنچے جہنم دیندے ورنہ کوئی نیک بندہ کسے درجے سے بھی تراز ہے شریعت تو آزاد نہیں ہو سکتا جنہیں یا کیا پہنچے شریعتی لوگ نے شریعت کو چھوڑی تھی کہ میں یہاں سوفیاں لکھیا ہی تو آندہ اسلام جنہیں نیک سوفی پہ کلندر جنہیں سے وہ گئے حضرت کازی صنعاللہ پانی پتی رحمت اللہ موری صنعاللہ مرس رہی نہیں اے بحقی وقص شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لہ دے شاگر سی تفسیر مذری لکھی ہے اردو ترجمہ میں ہو گیا لوگ آندے یار کمال کر اور ایک ایسی فارسی کتاب سی ختم ہو گئی درس بھی سارے ہوں جڑے جڑے گئے مالا بودھا مینو اردو ترجمہ کیا جس کے بغیر چارہ نہیں ایک کتاب پڑھا ایک کام از کام میں دین پتا کر لی ورنہ تو بغیر کچھ خبر نہیں چاہتا عقیدے کی ہونے چاہیے نماز روضہ آزے مالا بودھا مینو تو قاضی صاحب بیٹھے سی کلندر آگے مچھاں بہت بڑی ہیں بڑی ہیں قاضی صاحب نے کامیٹیاں ویکیات ایک پراجرہ سی ایک موچ ارشتے سیتے ستنی زمین دے تھلے انہاں آگے جو کٹیاں جاندی کٹلا قاضی صاحب بھی بھلی اللہ بھی صاحب شرائطات میں انہاں آکا کلندر صاحب میٹا کلندر صاحب دے کے شرائط دی کہیں تھی ارشتوں سراغ گئے ستنی زمین دے تھلے مچھاں میچ انہاں آکا کٹ شرائط حاکم شرائط حاکم ہے ایک کچھ کہنا لے یہ اہم سانیوں شیطان نے مغالدے تھے شرائط و بار کون ہو سکا یہ نیاکہ شرائط ختم ہوگی پچھے رہ گی اللہ رسول پچھے رہ گیا تو گال آنگیا توبہ کر اور ٹھیک کیا حضرت جنایت بغلادیر امتلال نے کہ جو کچھ کہیں دینا پیسی پہنچ گئے ہیں پہنچے ٹھیک کیا مگر پہنچے دوزک جانے ہیں اُتھے پہنچ گئے ہونے ہیں انہوں نے عمر شمری دوڑنی نہیں رہی بیل کو گمراہ چوٹ بول وکانا یقول اذا رائتم شخصا متربین فی الحوا فلا تلتا فیتو ادا اللہ ان رائم ایتو مو و مقیدن بالکتاب سننا حضرت جنایت بغلادیر امتلال ہے کہ اگر تسی کسی آدمی نو بیکھو کہ ہوا جا سرا چوکڑی مار کے بیٹھا بیل نہ کہ اتھلے سہارا نہ کوئی تیتیانوی نہ کرو دے کوئی نہیں کہ لنگوٹی ہینی تیرتے ولی ہے پھر میں آنا مغاتا کھائیں جت تکیہ نہ بیکھیں کہ اپنے آپ نے کتاب اللہ دا اور سنت رسول اللہ پہ بند بنایا اگر قرآن و سنت تو ہٹیا کوئی نہیں گمراہ بے دین ہے کوئی شہر نہیں ہو دیل حضرت عامر رضا خان بریل ویرامت اللہ اے فتاوہ از زبدہ تزکیر بہت سفیات سجدہ تعظیمی کہ ولیاں جی کبرانوں یا زندیاں نو کر رہے ہیں کوئی دردہ نہیں عبادت دا سجدہ نہ کریں اے لوگاں نے روچتہ لنا شروع کر دے خادا سے نظامی سی خادا نظام دین اور یا رحمت اللہ دربار دے متولی انہاں پھر رسالے لکھ رہے ہیں شروع کر دے تو یا رحمت اللہ نے پھر راج لکھیا تفسیران دے والے حدیثان دے والے ایڈی وڈی کتاب ہے کوئی ہے الحدیث اور دیوبندی بھی نہیں گیا سجدہ تعظیمی حرام انہاں جیز انہاں نے آکیا فرانی فرانی کتاب تے لکھیا بجڑے خادا فریض الدین خادا نظام سجدہ کرام دے کام دیاں کرنا پانچ سو تیئی سب اور جلد دیئی ہے یہ سمجھو دس وی اولاں نے اسی کا ثبوت درکار کی یہ کتاب میں حضرات منصوب علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں پہلاں تو انہاں نے ایئی ثابت کین کرنا کئی کتابوں نہ ولیان جنہیں لکھنیاں نہیں میرا آئے بھی مشہور ہے کوئی شہاں نہیں بہت کتابیں میں جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں جن کا ذکر آخر فصلے سے ہم میں آتا دنیا چاندے بہت جالی کتابیں جنہیں ولیان جنہاں لکھیں اس تو کون ٹھیکا لندہ بھی واقعی بابا فریض دی لکھی نہیں پہلاں ایک کون ثابت کرو گا اور اگر ثابت بھی ہو جاوے کہ انہاں بھی ہیں کتابیں کہ پھر بھی فرام دے سوائے نبی تو کون ہے جنہاں بھی ہر گل منی جا سکے کوئی یہ نہیں ٹھیکا رہ سکتا کہ نبی جڑے ہونا تو علاوہ بھی سارے انہیں گیدان دروس جا بہت سارے انہیں اسیاں گرلان کی تھی جنہیں چھوٹیں ہر عاقل مسلمان جانتا ہے پانچ سو پیر پانچ سو کتی کہ نو ہے بشر میں اسمت خاصہ ہے انبیاء مسلمان دے بچے نوں پتا ہے دے غرطی تو بچیا صرف اللہ دا نبی ہدا نبی کے سوا کوئی کیسے ہی علی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول زعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور صادر نہ ہوا باقی نبیان سے علاوہ پاویں کڑا اتیانا اگے تسنگے کے پاویں صحابی دیا کئیان کوئی ایسے فتوے صادر ہوئے کہ اگر کوئی آج جوز گانتے عمل کرے دوز کی ہے پکا دوز کی کوئی جان نہیں چھوٹ سکتی ہو دی مگر پہلے انہوں سے معافی دیں آنگے خبر نہیں سی ہوئی نہیں ہوں انہوں سے کوئی الزام لگاؤں گے مگر عمل نہیں کر سکتا سوائے اس قبر پاک وڑے دے اللہ رسول اللہ علیہ السلام دے ہر ایک دیگر لئی بھی جان دی یہ تیتا دیوی ہوں گی یہ اس تو تیتوس ہی تیش کر دے پھر دے وری کر دے گی وریانہ کرنا دین ہے صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع جمہور کا ہوگا رکم بسواد العظم اور قوڑے ساز ماننے والے پر شریع الزام شدید آئد ہوگا نہ کہ ماذ اللہ صاحبِ قول پر جنہیں پہلے انگل کیسی انہوں کچھ نہیں کہوانگے معافی انہوں نہیں سی خبر مگر ہون جراؤت پر چلوگا شریعت دنڈے اٹھا دوگا پہتوے حضرت جالی قرآن علیہ پھر آگے پھر لسلے فقیر کا رسالہ رسالات کثیر سے ثابت کیا کہ شریعتِ متحرہ سب پر ہو جاتا ہے اور شریعتِ متحرہ پر کوئی چیز ہو جاتا ہے انہوں پلے بن لو ایک فکرائی ساریاں تقریران دا حال ہیں اللہ دے رسول اللہ دی شریعت سب سے حاکم ہے انہیں فیصلہ کرنا کہ ولی ٹھیک کر رہا ہے یا غرط شریعت سے کوئی حاکم ہے اے کہا فلان ولی نے چاہ کوئی شاہ نہیں وہ ماتہ چاہ اسی جن چانگے کہ رسول اللہ دی شریعت ہے تابع ہو دی گل یا غرط اگر وہ غرط ہو گی تو انہوں زیادہ زیادہ ہے کمز کو اگر ہوئی یا ترلہا انہوں معافی دے گل ہو دی کوئی نہیں مانی ایس تو ایک تیا گل ہوئی کہ جڑا کوئی نا کہ کسے مقام پہ جا کے کوئی شریعت تو آزاد ہوں نا خود پہلہ دی ریفریشنی لانت ہے ایک کسے ولی نے نہیں کیا کسے امام نہیں کیا چوٹ بولی اگر حضرت خضر علیہ السلام دا حوالہ دیا جس طرح کے بدماشر زندگی اور ڈاکو دین دے دیں دے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی شریعت کوشان دی خضر کوشان دی اور خضر تو اڈا پہ اور مجڑا ولی سی اوہ تے الہام دا سی جا علیانو پوچھو خود نبی سے اپنے وقت دا اوہ تے علاقے دا نبی سی اوہ تے شریعت نبی سی جس پر انہوں نے موسیٰ ہے نا چو کوئی کم میں اپنی مرضی نہ نہیں چکتا حکم آیا تسی اگر آکھو رسول اللہ تو بعد حکم آیا پھر نبوت داری کر دی پھر شان نہیں نیدی موجز اکرام تھا پھر تسی سلسلہ شروع کرتا پھر شریعت تردی ہے اور شریعت رسول اللہ دی شریعت خلاف ہے نبی پاک کوشان دے تسی کافر ہو گئے اسلام تو نکل گئے ہون خضر خضر بھی کوئی نہیں تھے جنہیں رہنا پیروہ ہو کے رہن ارے تھے میں درمیان سے کہوں ہاں کہ مرضی غرام امنز قاضیانی چوٹ بوردہ سی بہت چوٹ بوردہ سی مسئلہ آنہاں نہ کرنی لوڑنی اہمیں روگاندے مرضیاناں گل کرو قاضی کرنی ہے این نہیں کرو کہ انہوں سچا ثابت کرو چوٹھا کتاب البریاد الاخضاء کہ یار میں ہی کیا اسلام مرگا اے شیخ موجدین ابن عربی بیاندہ کہ اسلام مرگا اے شیخ اکبر تے توم دلائی حالانکہ شیخ اکبر نام ردہ ظالمان چوٹھا ہے چار نبیانوں زندہ مندہ تو ایک اسلام نے روندہ سی انہیں جگہ جائے کیا کہ چار نبی زندہ جس پانو زمین اسمان قیانہ اور جنہیں مر گئے جہان پناہ ہو گئے تو ایک نو روندہ چار اندہ تو ایک چوٹ بول کے ذریعے تو کھا دے رہا کہ لوگ آسکن یار ایک جا بڑا ولی وہ اندہ حضرت ریاض زندہ ہے حضرت خضر زندہ حضرت عبریس زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اسمان آتے ہیں دو زمین تھے اے ٹھیک ہے گھر یہ نہیں مگر تونجڑی گھر آنا پتھ کیوں شیخ چار نبی اندہ زندہ ہے تو چوٹ بول رہا ہم اندہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مر گئے اے درمیان گھر آگے بلکل دجار ہے قضاب ہے کوئی لوگ سنکے ہیں یار تو شیعانوں میں نرمی دے بڑے کیوں انہیں نرمی دے انہیں دین ہے اللہ تو ڈر دے کوئی مسئلہ کر دے وہ گھرتی ہو دے اے چکھا ہے بلکل پورا حوالے بنا ہو دا کوئی شیخ خزا دی یعنی فریب بنایا کاروباری ایک کمپنی ہے جیڑا منڈالا میں نے وہ دا گرین کارل نوکری دے انہیں مرزی کری جاندے عیسائی بیتاں کہے لارج دے کے ایمان خرید دے ایتھویں چوٹھاؤنا ثابت ہے کہ دلیل نہ قائل نہیں کر دے بیراؤزگار بچے انہوں گمراہ کر دے تو انہوں نہ خرید دے اے دین ہے اس طرح میں اگر عیسائی نوکھا کر رہا بچے انہوں روٹی نیاں جاڑا کوئی دین نہیں پھرے بین گل نہ مناو کہ اسلام کو آ دلیل نہ حق تو حق سمجھ گیا پھر ٹھیک ہے ملز کرو لارج دے انہوں کو چکر بیلکل ٹوٹ اے دویں گروہ ہوئے ہیں انہوں کو عربہ کہ غریب بچے انہوں گمراہ کرو انہوں نے کو تعلقہ فریقہ جنہوں نے ملی کر رہا ہے چوٹ بولے تو شریعت تو کوئی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا انہوں نے صرف ایک دو گلہ جنہیں نیک لوگاں نے کہنے سنائیے جنہ جک حضرت شیخ عبدالقاضر جیزانی رحمت اللہ رضی ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کہ ابن عباس گرسا پیچیزا پتر نار سوار فرمایا ابن عباس کچھ گرناں تیرنا کرنی ہیں تیان نہ سنیں انہوں نے یاد رکھیں اگر تم انہوں نے پیرا دیں گا تو اللہ تیری باز کرو یہ تیرے آنا پکا اللہ ماز کرو اوہ دے بچ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی بڑے پریشانیاں اشکار ہیں آخر انسان جا رگڑا لگ دا چکیز پیسنیاں پھر حال حال کر رہے کمزوری جو ہی مخلوق ہے یہ ہونا ہی چاہیے مگر یہ حال حال اللہ کے کرنی چاہیے بلا حال کر سکتا عزیب اور پاسے پچھ جنے فرمایا ازا سالتا فصال اللہ ابن عباس جدو منگنا ہویا اللہ کو منگی وید دستانتا فستان بللہ مددی لور پوے تے اللہ کو مدنی تے گار سولا اگر زمین و عثمان دی ساری مخلوق بھی ملدے اور تیروں کو نفع پچھونا چاہے لم یک بھلا لکا اللہ تیری قسمتوں نہیں لکھ سکیا تے کوئی دنیا دا بندہ نہیں ہو پچھا سکتا پرانے زمین و عثمان ملدن تے جے سارا جہان چاہے بھی تیرا وغاڑ جان تے اللہ نقصان تیری قسمت نہیں لکھیا تیرا نقصان نہیں کر سکتے روفیت الاقرام و جفت سوف اللہ دے کاغذ سک گیا اللہ دے نیک بندے خدا دنو منن والے اس دو اللہ انداز دن قیامت آیا وہ دو میں سامنے کروں سورہ قافتہ اپتداز پڑھنی ہے کہ نبی ولی بھی کٹھے ہونگے نبی بھی ہونگے پوچھنا رہے بھی ہونگے وہ سے میں پچھوں گا بگال کرو بھائی تسی دفتر کھول دیتے تسی کوئی ہو جائے آفس کھول دیتے درخواستان سارے کوئی لے جا توبہ توبہ وہ سے خدا دے نیک بندے کی کہنے اے سورہ قاف تھب یہاں پارا وَمَا نَا ذَلُّ مَنْ مَنْ يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا اللَّا يَسْتَجِبُ الْوِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَهَمْ مَنْ دَعَاءِ مَغَافِرِ کہانیاں سن دے جے ممراں دے تر کے جلی کسے سن دے جے قرآن سنو اللہ فرماللہ وَمَا نَا ذَلُّ مَنْ مَنْ يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ انہا تو فرد گمراہ کاؤن ہونا ہے سوال دے رنگ تا کھیا کہ کوئی ہے نا تو وضع پٹکیا گمراہ جڑے اللہ نے چھڑ کے انہا نو آوازان دے دے مَا اللَّا يَسْتَجِبُ الْوِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ دن قیامت تک بھی لگے لیا نا وہ انہاں دا کچھ نہیں بنا سکتا میں نہیں اجازت دیں گے وَهُمَنْ دَعَيْهِمْ غَافِرُونَ اور انہاں ایوی نی خبر کہ کوئی نام راض ساریاں کبران تے آکے سانو آوازان اللہ علی نو کوئی خبر نہیں رضینا کہ میں نو آن دے یا علی مل بقت آوکر حرایات دستن گے کہ سانو تے پتاوی نہیں تسسیے پاہنک دے رہے دے نارک اللہ پاک برمائے وَهُشِرَ النَّاسُ وَقَانُونَ لَهُمْ آدَامُ وَقَانُونَ بِبَادَاتِ مِكَافِرِينَ جساں دنیا ایک کٹھی کرانگے ساراں تو زیادہ ناراضگی رہے دار کرنگے کہ بی ایمانو ساری عمر سی تو انہوں خدا دا بوہا وخاندے رہے تو تسی خدا انہوں سارے گے سانو پوچیں رک دشمن ہونگے انہاں دے مَقَانُونَ بِبَادَاتِ مِكَافِرِينَ اور انہوں دی پوزہ دینکاری ہو جانگی توبہ 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 اللہ انہوں نے اگر کیتا اے جانم تینا ناتوب نیر پتا رہے ساراں کوئی دخلے تو شیخ فرماؤن دے رضی اللہ تعالیٰ فطول غیر پیرانے پیر شیخ دلکار دیلانی فَرْيُقُلَّقَ مَسُولٌ وَاحِد وَمُوتِمْ وَاحِد وَحِمَّتٌ وَاحِدَ اے جانگا توحید ہو نہیں اے شروع دوزی سون رہے آجدہ خطبہ میں فراہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صاحب نے بولا اگر میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں اجازت مر رہی ہے گرانٹ آ رہا ہے ہونے زبان نفارج کر رہے قصہ ختم ہو جانا مرضی ساکر اے بیچارہ کیے اوہ فضاد غنی ہر شیعت ہی اس میں ہر بیچارہ فرمایا شیخ نے فَرْيُقُلَّقَ مَسُولٌ وَاحِد اوہ پتروں اوہ میرے مریدوں سون لو کہ تو اڑا مسئول ہے کھونا چاہیے بیت کو تسی منگنا نا سوال کرنا صرف ایک ذات ہے کسے کو سوال نہیں کرنا وَمُوتَ مَوَحِد دین والا بِقُرْن مَنْنَا کہ صرف اوزندہ ہے وَحِمَّتُ مُوَحِدًا اور اکی دی طرف تیان رکھنا کسے پاسے سوچنا ہوں نہیں ہر وقت توری سوچو جی طرف اوہ کونیا وَحَا رَبُّكَ عَزَا وَجَلَّا اوہ تیرا رب بیادستو زیادہ کوئی غالب نہیں تینا اوہ تو بڑی شان اللہ اَلَّذِي نَوَاسِ الْمُلُوك بِيَدْهِ اوہ خدا ہے کہ بادشاہ دی پیشانیاں دے وَالَوِيُو دے آتھ جائے اے بادشاہ غریب کچھ نہیں کر سکتے اسی یہاں نے آ کر دویا کری کرنا نے ایک بندہ بیچارہ تاریخ دی کتابہ جاؤں دا ترلے نہیں دا رہا اب سلطان محمود کو کوئی کام میں آتا تو ترلہ کرنا غزنی رنطلال ازا میرا کم کرن کسے دن موقع پا کے اجاز مل گئی تحجدہ وقت سے اندر چلا گیا دیکھا کہ سلطان بھی ایک ہاں چوانسو بہن دے آت چکے انہیں آکھا منہوں شرم کرنی چاہیدی جلال جیسے کوئی منگ رہا منہوں نہ دے مر گیا پشاں دربانہ نے آکھا ملیا نہیں انہیں آکھا مل لیا اکدہ حال ہو گیا تو شیخ فرمون دے جنہیں بادشاہ دی پیشانی جنہوں چاہے بادشاہ ان تختوں سٹے تخت دے گیا بندی جوانا کئی دوں چکے یوسف علیہ السلام ان تختیں بٹھا دے بادشاہ ان چکے ساتھے سامنے اندیلانی دیتے اتھے فانسیہ دیتے گیا جنازے بھی نہیں ہو سکے فرمایات جسی سمجھ دے بادشاہ بادشاہ وَقُلُوبُ الْخَلْقِ بِيَدِئِ اور اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ساریاں مخلوق دے دے اللہ تھی یا عمر اللہ سادہ مالخلق لہو ازا و جللہ وَالْخَلْقِ وُقَلَاؤ وَمَنَاؤ وَحَرْكَتَ اَذِا الْخَلْقِ بِلَا تَاهِ لَقَا بِذِنِ ازا و جللہ کہ تو سنلا اگر کسی دا ہاتھے ہرنا نا تیری مدلی کسے بندے نے جیب وہ نوٹ کرنا انہیں نہیں کرنا اُتھوں حکم آیا بے دیر دے انہیں ارادہ پیدا کیا تھا تو وہ ادھر آیا دعا نہ اے کرنا وَتَحْرِی کے ہی وَقَفُ وَانَاؤ تَاهِ قَذَالِقِ اور جیہاں نے ہاتھ روک لنا نہیں دینا توفیق نہیں جن انہیں پیچھو روک دیتا قَذَالِقَ قَالَذَا مِن قَائِلْ وَسَعَلُ اللَّهَ مِن فَضَلِي حضرت شیخ پھر قرآن دا حوالہ دندے بے ہمیں کولو کہیں گا کہ اللہ کو مانگی فرمایا قرآن پڑ وَسَعَلُ اللَّهَ مِن فَضَلِي سُورَان انساج فروندہ کہ رب کو وہ مانگ دیوزہ فضل درکار ہے وَقَارَ عزَوَدِ اللَّهِ اِن لَذِي تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ الْكُمْ رِزْقَ اور حضرت شیخ روندہ قرآن سیدھتی جا فرمایا کہ جنہاں اللہ تو سواد اسی آبادان دندے جے تو انہاں روزی نہیں دیس ایک خجور نہیں چھنو دے سکتے فَبْتَوِ اندَ اللَّهِ رِزْقَ اللہ کو رِزْق مانگ وَابُدُو ہو وَشْبُرُو لَا او دی پوجا کرتے ہو جا شکر گزار ہو جا وَقَارَ عزَوَدَ سَعَرَا كَعْبَادِ انِنِ فَانِنِ قَرِيد اس رب نے قرآن چاکیا بھے جے میرے بندے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کو آن دے کہ پوچھ دے میرے بارے جے بھے رب کدے دور رنگ دا بے دعائی پائیے یا نیڑے کہ تو کیا نہیں قری اے نا نو دس دے بھے رب نے اتو سنیا کہ لیا بھے میں ہم نیڑے ہیں تی نو اچھی آواز نہیں بولنی بولو نہیں تو دلتی آکھرہ بے اللہ مر رہا میں قرید عجیب و دعوت تر دائے دادان جدوں بھی آواز دے ان بڑا اے اندر جی ٹائم نہیں انہاں آفستہ ٹائم ختم ہو گیا کال درخواستہ کیا اللہ کہا عجیب و دعوت تر دائے دادان کسے میرے چوبی کہنے تم میں نے آواز دے میں اسے ہاں لب بیک آپ میرے بندے میں حاضر ہوں کارگری گل کر رہی لما مردہ رضی اللہ عنہ مردہ اللہ جی ماتفی اے آخر پڑھ جنہ حوالے بہت ہیں مگر انشاءاللہ آگے شیخ رحمت اللہ علیہ بیمار ہوگا سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اوہ اس بیماری آپ نے قارا لہبنو عبدالوہاب رضی اللہ عنہ اے رضی اللہ عنہ اے اوہ جرے ملانا اوہ صحابات اسوار رضی اللہ عنہ اے نا کوئی دین بڑھایا علیہ السلام نہیں کہنے حضرت علیلی حسن علی حسین علیہ نہیں کہنے علیہنکہ بخاری شریف پڑھی حسن علیہ السلام کوئی کہا لیا السلام علیہ نا وعلا عباد اللہ سارے علیہ کیسا سلام بھی کوئی بندہ کیل دوسری نہیں میں انہوں میں اسلام علیہ کیل مگر میں ایک گل بنا رہی کہ نہیں 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 یہاں پیس نہیں اسلام نہ کو نہیں ایک طریقہ ہو گیا مقرر کہ عام صحابیلہ ذکر کرو رضی اللہ عنہ اہل بیعت چاہوں فاطمہ علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت علیہ بچہ چھوٹا جائے بخاری شریف سے اسے ترا رضی اللہ کوئی ٹھیکہ نہیں نہ ہے کوئی ہے پہ راضی ہو چکا ایڈے بیل میں اذا ترجمہ کرنگے راضی ہو چکا ایک کنے تو انتظر سامان کنوں پتہ راضی ہویا کی نہیں ہویا یہ دعا ہے بیسے حضرت علیہ رحمہ اللہ ایچھے پڑے لکھے بیٹھے بٹھے اے ماضی نہیں لفظی ترجمہ چاہے اللہ نے اس پر رحم کیا پھر مصفتہ رحم کیا نہیں وہ سے پھر کرنگے کیا رحم کرے غفر اللہ لہو اللہ نے اس کو بخش دیا نہیں اہم کا دعایا جمعہ اللہ اس کو بخشے رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ اللہ اسے راضی ہو اس تو کئی ساڑے ایک وزدانی ساور پر گئے اوہ عمر رضا نے بڑی کو ساخت کیا نارضی نہ لکھا بھئیس جا کے شربینی پر مخلط 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 ہر بندے نو کہہ سکتے ہیں آج تکلے لوگاں نہیں کیسے رضی اللہ عنہ کہ اللہ اسے راضی ہو جائے دعا یہ بندہ کسی تبیہ فرمایا کہ جو شیخ رضی اللہ عنہ بیمار ہو دے انہوں نے بیٹے عبدالوحاب رضی اللہ عنہ کیا آسنی یا سیدی باہم بے بادہ اب با دی کوئی حدایت کر دو جاتے میں تو اٹھے بادہ مل کر اے آخری کلمہ شیخ دے دے انہوں گنڈ دے پھر پھر نو عبدالوحاب نو کیلسے کار علیکہ بے تقوی اللہ فرمایا پتر میری لسیتے یہ مر لگے جی ایک تہر حال چلہ تو در دے رہا اسے حال چل بے خوف نہیں ہونا دیکھ دا رہا کہ اللہ بے خریادنوں اس آب دینا اس تو قدم کرنے تے سوچ کے پیر اٹھا کہ رب کو جا رہا اللہ تا تقوی خدا تو درنا خوف ورہ تقوی حدن سواللہ ورہ ترجو حدن سواللہ تے دوسری گل پتر رہی بے اللہ تو سوا کسے تو ڈھرینا بے اللہ تو سوا کسے دوسرے تو امید نہ رکھیں دو ایش ہیں خوف اور تم یا ڈردہ بندہ یا کوئی آس رکھ دا دے تمہیں نوہ تمہا لال جا فرمایا ناس ہی رکھیں تے نہ ڈھری کوئی سوال اللہ دے نہ تیرا کوئی بغاڑ سکتا ہی جنا فیض وکر الحوائد اللہ تے اپنی ساریاں ضرورتنا رب دے کر دیں سپرد ولا تا تمہیں دلال ہے تے رب تو سوا کسے تے پروسانہ کریں وطر و بار جمعیہ منو تے ساریاں اپنیا حاجتنا رب کو منگیں ولا تے سکھ بیادن غیر اللہ تے بیٹا سوائے رب دے کسے دوسرے تے آسرہ نہ لامیں جو بھی کر سکتا التوحید التوحید گردی گلے پتر سب کو جاندہ رہا تے جاندہ رہا توحید انو بٹا نہ لگن دیں خدا بھی خدای چھو اور انو وارتا تنہیں تہن پاندنی ہیں بے ہور گناہ تُو کر لینا زنا کر لینا چھوڑینا میں معاف کر لیا اور ظالمان میری خدای وان کے دے چوز پٹواری چلا بے باد سے ہی میری تے تونہ نو الار کری جیا جمعہ الکل فرمایا توحید سارے دین دا سرائی اے جز گھڑ بڑھائی اے فطول غیب شیخ عبدالقادر جینا نہیں رہا اس پارو اللہ تو سوا چھڑ جاؤ بلکل ولی نبی سب موجزے برحقیہ کرام پرام برحقیہ مگر وہ وقت کی گل اللہ نے قدی چایا کو گل ہو گئی ما کانا لے رسول نے یا تے بے آیاتن اللہ بے ذن اللہ رب کوئی چایا تے ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام ہونے بھی موجودہ انجیل ہے اے بشپاں پادری ہیں کو اب تسی خدا بنائی بکٹھے دے انہیں جدوں آکھا انہیں آکھا سوائے دعا کہ یہ مسئلہ حل نہیں دعاں کب کر دا سی اور کنوں باجہ مار دا سی خدا دا بندہ سی ایک نیک بندہ سی اللہ دا پیارا سی رسول سی بلکو ٹھیک ہے مگر خدایی حصہ کوئی نہیں خدایی خدا دی اپنی ہیں تنہا پیدا کرنو لہا لہو الخل ورامر کل دنیا بنائی ہے کر لے دا حکم چلتا نہ بناؤنٹ کسے دوسرے دا حصہ نہ چلاؤنٹ حصہ بید المل بادشاہید اپنے ہاتھ چاہ یزب دلمرہ من اسماع الارض اسمانہ تو لے کے زمین تک ہر شہدہ انتظام آپ کر رہا ایک کوئی نہیں کر رہا بیدانے پہار ہورا کر لی کچھ کا ماہ پر رکھے ہے کچھ دجا نو دیتے یارے انہیں میرے کس مارے نہیں جانتے کچھ فائلہ تجیر سمجھو توبہ 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 اے خدا نہیں پیتان سکتا توبہ ہے نا دیکھیں خدا بھی جنہا تھک جان وڑا سو جان وڑا بباس ایسی گل کوئی نہیں ان اللہ لقوی و نظیر اللہ بہت طاقت وڑا کہ کوئی ہوتے اگر روڑا نہیں اٹھکا سکتا کچھ نہیں ہو سکتا دنیا ساری نے دیکھیا اور آخر زمانے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے مصر جو بی بی ملی شاہ مصر نے خط قبول کر کے توبہ پیجی حضرت ماریہ خبتیہ رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم اللہ تعالیٰ نے اچھیک بچہ دیتا آخر عمر پہلے پہلے ہی فوت ہوگا جو حضرت خدیجہ ابراہیم علیہ السلام پیدا حضور علیہ السلام نے کہا رہا ایک ابو یوسف الہار سی اوز ہی بی بی نو دیتا اب تو دو دو چاہا ہوتے نبی علیہ السلام اپنے ساتھی جان دے صحیب خارج پر لو جانا پیار کرنا چمنا چٹنا ایک دن صحابی آنراسی گئے تیرے رسول اللہ نے بکھا بھی تیرہ رنگی بدل گیا بچے دے آخری دام میں ہو کے لے رہے جان قبض ہو رہی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھے اٹھا لیا اکھان چو تپ تپ آنسوب ہے صحابہ نے آکھا رسول اللہ تسی بھی رون دے فرمایا میں ناکھ دے آنسوب آنٹا روکے دل دے غمگین ہوں تو روک گیا یہ دے رحمت ہی نہیں یہ بھی نہیں کسی انسان سے اندر دو دے دل دے دل نہیں پتا رہا میں صرف زبان نہ بکنا اپنے ہٹھانا پٹنا رونا انہوں روک تینار کی فرمایا آفروں سے یا ابراہیم انہ بفراک کہا لما حضون ابراہیم تیرے بچھوڑے نہ جو دل دے گزر رہی میں ہی جاننا جیسے جنا میں ایسے دخی اور غمگین مگر میں اپنی زبان چوئی کہنا دیتے ہیں میرا رب راضی ہے انہا لیلہ کہ رب دا مال ہے رب لے گیا اس تو رب سے بخار ہے کہ جیسے سارے جان چو کسی سے کوئی خدای ہوں بھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ساری اپنی مردیاں کر دے اور نہیں خدای میری رہن دے ہو نیک لوگاں عذب کرو پیار کرو مگر نا شریعت تو بار ہے بیٹا کہا میں نے شریعت دی لوڑنی نماز رہا ہے انہوں ولی کی سمیں شیطان رہ بچہ وہ مردود ہے لانتی ہے شریعت تو بار کوئی شہر کوئی حد نہیں ایسی ہے انہی جیسے شریعت دیڈیو ساتھ چھڑ جائے آخری بات کہ دیلی چی لوگاں نے بکھیا بکت دا ولی فوت ہو رہا ہے شیخ نظام الدین اللہ علیہ رحمت اللہ اور وہ تھے یہ بہت بڑے آرم سی قاضی زیاد دین سلامی رحمت اللہ وہ شریعت آرم کہ قاضی صاحب بیٹے سے راگ سندے راگ تو غلط نہیں سمنا توبہ کئی پوچھ دے مہرلان کی کی تھی ہے مولانا عمرض آخہ نے کتاب لکھی پوری کہ کسے ولی اللہ نے راگ نہیں سنیا تھے نہ کفالی سنی تھے نہ کوئی ساتھ وجہ پوری کتاب ہے اور راگ صرف میں کی کہہ تب بیٹھے ہندے کسے نو کھڑا کرتا تو نہ پڑ کوئی اللہ نہ تاڑی نہ کوئی انداریہ نہ کوئی عورت نہ بچہ نہ کوئی راگ نہ ساتھ کوئی شہر نہیں صرف ناتان غزرہ سنننے کی تھی مگر یہ محفل لاننے کی تھی قاضی صاحب یہ دے خراب قاضی صاحب ہم دے بھی یار فیشن بنانا کوئی دین نہیں ہر ان کے لئے شریعت کوئی برائی نہیں نہ تاڑی وجدی تھی نہ ساتھ وجدی تھی کوئی شریف آدمی نات نظم پڑتا بیماری دی حالش قاضی صاحب بلے سے وہ آکھیں چلو انہوں نے خبر لیے خالدہ نظام الدین اور لیے آگئے بے فاتھ ہو رہا ہے قاضی صاحب میں یادت کروں دروازے سے جا کے اجازت منگی کہ قاضی صاحب انہوں نے آکھوں نظام الدین خبر لیا کہ قاضی صاحب نے آکھا میرا وقت آخر ہے میں دنیا چھڑ رہا میں نہیں چوندہ کے آخری وقت سے بلتی آدین مراقعات دی میں نہیں مکھے رونا چاہوں پھر خالدہ صاحب نے آکھا نہیں قاضی صاحب میں جا کے آکھو کہ بلتی بلت تو طائب ہو میں وہ بھی چھڑ دیتی ہیں غزلان آتا بلکہ توبہ کری انہوں نے اپنی پگڑی آکھا میرے بسترے تو لیا کے دروازے تک بشاہ دے ہو بندہ خزادہ نیک سے مغرینی کے گرل خلاف شرعہ میں انہوں نے دراؤنزی تھی توبہ کر لی میری پگڑی چھو گیا بے حضر خزادہ نظام دینے چوکے پگڑی سرتے رکھ لی میں نہیں عالم جڑا رسول اللہ دا وارث عالم دی پگڑی پیران تھے لیا ان دے لیکن سرتے رکھنی دی اے وہ بلائر چاہ سمجھو دین ہے جڑا اللہ دے نیک مندیاں رسے جڑا اتنوں چھاڑکیانا نہیں کشف کرامتا انہوں دین لی لوڑنی وہ شیطان دا کچھ اللہ حصر دا دین دا دشمن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد آدھے واسحابیت میں اب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام ورسول اہل کریم سیدنا ونبینا محمد وآلہ واسحابیت میں دوسرے اعلانوں تو پہلے ایک کپیل جو لی ہے جب توجہ فرماو اپنے پائی کری عبدالعب صاحب بیٹھے وار بٹن چندے اور اندے وڑے پائی مولانا بلوہ دانا صاحب آجے تھے انہوں نے جواں پڑے ہمیلے ہر ساری صورت حال دستی ماشاءاللہ دین میں ایک ڈاکٹر نے دل سورا ہوگی آپریشن کی ضرورت ہوئی لکھار پہ یا لگ دا ہونا نیا کہتے لوگ کوئی سکات فان چھو سیدے ہوگے مگر ایک لاکھ ستر ہزار تو انہوں بار آل جمع کرونا پہنا مولانا ملوہ دستیاب جماعت ہوتے جلی ہونا نیکی لاکھ تیسی کوش نہ کر جائے باقی رکم جلی بھی تر کار پرسون آپریشن تو سلسل بے شک زکاة مگر کئی ساتھی کو زکاة بھی رکم موجود دین دوسرے بھی مولانا دین دا کام کر رہا انہیں بچان پڑ رہا دین اللہ حضر دے تو سلسل زیادہ زیادہ تعاون کرو اور رکم جلی ہونے کسی کو تعذی کرنا دن اللہ تعفیق دی پیج پوری کر دی انشاء اللہ دین دا بچ جانا میرے سامنے گجرات کٹھی عوار دی دین فات ہو رہا تی سلطان سلطان ابراہیم نے آکر گر دین نہیں جم دا اس عالم دین دے تو کئی قید پی اے تسی دیل کھول کرو اور قرآن تم جا کے بعد تسی پوچھا دی دو زکاة اللہ دے رستے دینا فرض اور عیسان نہیں کوئی ایک عالم دین دے اگر جان بچائی جا سکتی بڑا برک سودہ ہوگا اللہ تعالی کا سلام پوری کر دوں گا اے مولانا دی امید پورا کرنا چاہی دار میرے ساتھ مجھول کے سارا معاملہ جڑا انشاءاللہ نفع عظیم ہو اللہ صلی محمد و عالم محمد اے تحریک سلامی کے اتماع پر سو بروز تار مور چار وقت آٹھ بجے شروع پندرہ روزہ ہندہ تو انشاءاللہ چھ ڈی آٹھ بجے شروع کا حباب سے شرک کی بی آم میری بیماری اور میری بیٹی کی علاج کے لیے امداد کرانے ہم اگلے جو میں انشاءاللہ نمکات تابرائیں ہون مولانا جو کچھ دینا دینا اللہ صلی على محمد النبی و امی والا صاحب بارک اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من واللمبات ان اللہ یامر بالعدل ورحسان ویتائی ذیل قربا وینان الفہشائے والمنکر والبغی یائز حکم اللہ کمتذکر امی ورحسان ورحسان